اگر ہم کسی لوگ بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کے قرآن پڑھیں تو کیا وہ سواب انہیں ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں؟ کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے؟ یا کیا وہ ہمارے لئے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں بلکہ یہ بدرت ہے یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی سواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور ہمارا دین وہی ہے مانا علیہ و اصحابی جسول نے فرمایا جس چیز میں میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا دین تو اثر میں وہی ہے جہاں تک ایسیانِ ثواب کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہاں درہ کافی مختلف آرہ موجود ہیں مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ مدر کو منتقل کر سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے کوئی صدقہِ جاریہ شروع کیا ہے خدمتِ خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے جس معنی نہیں آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا ثواب یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے اہلا میرے والدین کی مغفرت فرماؤں تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بس اس تحلو میں انڈاریکٹ لی اس کا ایک تعلق بن جائے گا ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو ملانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خانی کی محفل ہے یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزولیکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بلکل خلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جسم تو قبر میں رہتا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے روح کہاں جاتی ہے کیا وہ بھی قبری میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے قرآن مجید میں سجین اور عالی علیین کا ذکر موجود ہے لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ عالی عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اس میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں وہ متشابہات کا ایکزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی لیکن یہ کہ اس وقت جتنا کچھ ہمیں حنیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ اثرات اچھے ان پر پڑھتے رہتے ہیں ان کی ارواح پر کہہ لیجئے اور کچھ جو مرے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجاب ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے جس کو حنیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا کہی کہہ دیئے جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے کہ تھنڈی ہوایں آئیں خوشمویں آئیں اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئیں دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی لیکن اس کے کچھ آثار پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں coming events cast their shadows before بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سمجھئے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عقص جو ہیں وہ آلم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پر کہہ دیا جائے گا اتھروا آل فرعون ناات ان کو داخل کر دعا کے اندر تو یہ اس حد تک باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا ہاں ایک رائے ہے یہ شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفقیر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتا ہے یہ فرشتے ہیں نا اسفل بھی موجود ہیں ابھی شاید اگلے ہی جمعہ میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور انہوں نے سمجھیں اور سمجھائیں تو ان کے اوپر فرشتے گھیرہ ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاک دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا دیکھو یہ بھی تو ہیں نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں تو فرشتے ہیں موجود ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں تو یہ فرشتہ اسفل ہے سب سے نیچے جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سیویل سرونٹس ہیں پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں لیکن یہ کہ ملائقہ کے تبطہ اسفل میں شابل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائقہ سے لیتا ہے وہ ان سے ملینے شروع کر دیتا ہے لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ فرشتے ہیں جبریل ہیں میکائل یا فلاں یا میرے جو ہے کرامن قاتبین میرا یہ کام کر دو نہیں یہ شرک ہو جائے گا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب بیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شابل کی ہوئی اس فلیش کر کے اندر وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے بس یہ اگر آ گیا بیدان تو یہ پھر جو ہے شرک چھلو جس دل سے میں اللہ دا چمکے عشق بھی کر دا اللہ دا چمکے